سکر دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پہنگے کہ کس طریقہ سے ملس کا اور سونل دونوں پلان مناتی ہیں اس سمیں لکشمی کے اپوجیت جہاں لکشمی کو آخرکار ایک ایسی چوٹ دینے کا کہ جو پوری جگم وہ جگم بر ہی نہ سکے لیکن دوستو اس سمیں آئیوس نے بھی بول دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لکشمی بھاوی کے خلاب کون ساجس کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں بہتی الگ طری تکہ سے آئیوس جو کی پل پل کی خبر پر نظر ہے آئیوس کے کی آخرکار ملس کا اور سونل کیا کر رہی ہیں لکشمی کے خلاب سڑی اتر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی کے خلاب کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ترانت ہی آخرکار آئیوس اور ریسی ایکسل لیں گے ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سمیں آہانہ اور بھی زیادہ تیج ہو چکی ہیں کیونکہ آہانہ کو پتا ہے کہ ادھر سونیا اور سونل اور ملس کا مل کر کبھی بھی کچھ بھی چیز کر سکتی ہیں وہ پہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس کے خلاب جی ہاں کیونکہ اس سمیں لکشمی کے خلاب لکشمی کو ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں اور اس چیز کا بھرپور فائدہ جو اٹھائے گا اب آپ لوگوں کو بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کہ بلویندر گنڈے کے انٹری ہونے جا رہی ہے کیونکہ بلویندر اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بلویندر نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا کہ ک لکشمی کو کسی اور کی طور ہونے نہیں دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیونکہ کرنا پڑے اور واقعی میں دوستو بلویندر ایک ایسا ہی گنڈا ہے کہ جو جب چاہے ویسے اپنے فیصلے کو ایک الگ ہی طریقہ سے انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے ساتھ دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں روحیت ناغر ہاتھ جوڑ گا پنے نویزن کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لو ہوں کہ آنے والے اپیسوڈ کے لیے آپ ہماری یوٹیوب کو سسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن کو آن کر لیجے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک سمیہ سے پہلے پہنچ دی رہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے